موسیقی اب گھر بیٹھے پائیے ہر چیز بیگوز کے ساتھ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے وقت بچائیے وقت پر پائیے ہر ایپ کا ایک ایپ بیگوز ابھی ڈانلوڈ کیجئے اور پانسو کے مفت کوپن کی شاپنگ کیجئے نمشکار ایس نیوز کارناٹک ایکسریس میں آپ کا سوگت ہے میں آپ کے ساتھ یاسین جگر موسیقی سلطان کی TON سلطان کی TIPO سلطان کی TIPO محراج کی آج TIPO سلطان جہانتی sungتر خقیل اے جہانتی ہر بار بنائیں گے ہر بار بنائیے بجے پی سرکار رات کرندے کیا بھی کرندے یہاں ہمیں ٹپو سلطان چوب میں کریں گے انشاءاللہ ہمیں سب بھی ملا کو ہماری سرکار رہی تو ہندو مسلمان سب بھی ملا کو اس کی ایک بڑی رائلی کریں گے یہ حجرت ٹپو سلطان کی جہنتی ہے آج دیش کے بارے میں اپنے بچوں کو گروہ رکھو انہوں یودکر کو بیٹیس والیاں کو بھگانے کے واسطر پورا کرناٹک سے یا کرناٹک میں کتے جنے ہیں سب بھی ملا کو بیٹیس والیاں بھگانے پوشیس کر رہے ہیں اور ہمارے ٹپو سلطان ہم اس کے مین مین بیٹیس کو بھگانے کا کام کر رہے ہیں اے پرنے یا سرکے وہ کون بھی آئے تو بھی کیا ہونے والا نہیں کرنے والا نہیں کہ بیٹیس کو بھگانے کو اسطر پورا ہمارے ٹپو سلطان ہلے ہلے سلام اور پورا دیش ملا کو بیٹیس کو بھگایا ایسا دیش کے عبردی کے طرف سب بجیں گے یہ بیجے پی سرکار رت کری تو بھی کہ ہم نے ہمیں ہر بار کریں گے کریں گے انشاء اللہ کرتے رہیں گے انشاء اللہ یہ ایک تپ رسکتہ یہ ایک لارو لبوسکر انشاء اللہ یہ اتنجو فا ٹپو سلطان ہندرا ملسو حولیاں تارا اگر اپس انشاء اللہ یہ اتنجو فا ہم یہ بھارت دیش دا سمیدانہ دو بھرود دا یاراری زمائے دا اور وہ ویرود دنوں نہ آپ بھردیا بھارت دیش دا مادریاں ہمارے دیش کے اور ہمارے کرناٹک کے ایک ویر ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آجادی کے لئے سب پہلے آواز اٹھائی اور آواز ایسی اٹھائی جب تک کہ انہوں نے زندہ تھے پیلٹیش یہاں پر قدم نہیں رکھے تھے ایسے اپنے اولاد کو تک دیرو رکھ کر یہ دیش کے لئے قربانی دیئے ایسا ویر شاہد ہندوستان میں دوسرا کوئی ہے تو آج ہم ان کا تین جو منا رہے ہیں اس کے لئے ہم تمام ہندوستان والوں کو ناز ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں کی قربانی کے وجہ سے یہ دیش آج آزاد ہوا ہے اور ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں آزاد رہ کر بھی آزاد نہیں کی جیسا ہے آج کے سرکار ہمارے اوپر جلوم ڈا رہی ہیں اس کے لئے ہم سب سنگیٹیت ہونا ہے غلط کام کو آواز ایک ساتھ اٹھا کر غلط کو بھگانا ہے اور دیش کو اپرودی کی طرف لے جانا ہے ذرا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہن کے دو سو اکت روئی یو میں پیدایش یعنی کے جہنتی ہم لوگ منا رہے ہیں تو اس جہنتی کے موقع پر تمام ٹیپو سلطان عبیمانی اور ٹیپو سلطان کے چاہنے والے اور تمام دنیا بھر کے ٹیپو سلطان کے شہیدائیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج ان کو ہم لوگ دل سے یاد کرتے ہیں تمام لوگ کیونکہ آج کی آزادی ہماری آزادی کی نیو انہوں نے رکھی ہے جب پہلے بریٹیشوں کو تین بار انہوں نے ہرائیا انگریزوں کو آنے سے روکنا ہی ہمارا مین مقصد تھا حضرت ٹیپو سلطان کا اس کے بعد میں ان کو جو گدداری سے پیچھے سے وار کر کے جو ان کو شہید کیا گیا تو ان کے شہید کے بعد جو ہمارے بزرگ گاندی جی نہرو والبائی پٹیل مولانا آزاد اور تمام لوگ انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ لڑا تھا یہ ہم لوگ بہت گمبر عشاء ہے کیونکہ انگریزوں کے ساتھ لڑ کے آزادی لینا ہی آزادی ہے تو اس کا پہلا نیو جو رکھا تھا وہ ٹیپو سلطان ہے انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ ہی لڑا تھا آج دیش میں کہتے ہیں نہیں وہ اپنے راج کے لیے لڑے تھے انگریزوں کے ساتھ آندولن بھی ہمارے جو مہاتمہ گاندی جی کے ٹائم میں جو لڑا تھا وہ بھی انگریزوں کے ساتھ ہی لڑا تھا تو اس لیے پہلے مجاہید آزادی شہید جو ہوئے فرسٹ شہید حضرت ٹیپو سلطان ہے تو ان کی جہانتی ہم لوگ نہ منایا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ شیر کی جہانتی ہے اس کی شیر کی جہانتی شیر ہی مناتے ہیں میں ہر بار بولتا ہوں یہ گیدر کوتے کا کوئی چیتے پیتے نہیں مناتے یہ شیر کی جہانتی ہے شیر مناتے ہیں تو اس لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک شیر تھے شیر کی طرح لڑے اور شیر کی طرح وہ شہید ہوئے تو آمنے سامنے کی لڑائی میں شہید ہوئے تو ان کی جہانتی ہم بڑے گھروں سے منا رہے ہیں تو آئندہ بھی منایں گے بولکے میں اپنی بات ختم پر پر مناتے ہیں پ موسیقی 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 موسیقی